موسیقی ایک طرف پنجاب اور حریانہ کے زیادہ تر کسان پرالی جلانے کی جد پر اڑے ہوئے ہیں دوسری طرف سرسہ جلی کے گاؤں شاہ پور بیگو کے کسان پرالی کا صدق پیو کرنے میں لگے ہیں ان کسانوں کا کہنا ہے کہ پرالی کو جلانے سے بھومی کی اپجاؤ شکتی کم ہوتی ہے مطر کیڑوں کا بھی ناش ہوتا ہے یہ کسان پرالی کو کٹوا کر گوشالہ میں بھیج رہے ہیں پرالی کے افسیش کو جوت کر بھومی کی اپجاؤ شکتی کو بڑھانے کا کام کر رہے ہیں آئیے ان کسانوں کی بات سنتے ہیں پرالی جمعین میں بہانے سے بہت پیدا ہے جی اس کا نقصان نہیں ہے کوئی بھی اس سے جمین کا ناش ہوتا ہے جمین سڑ جاتی ہے کیڑے جو ہیں مطر کیڑے بھو سڑ جاتی ہیں نقصان ہو جاتا ہے اب تین چار سال سے ہم نجلا جائے جی پرالی ہم نے کہا تھا کہ پرالی اس کھیت کے اندر ہی بھاواد ہو خسل اٹھی ہو جائے گی نقصان نہیں ہے کوئی کہ جو پرالی ہوتی ہے وہ ہم گوش آلہ مجھے دیتی ہیں پرالی جلانے سے سر ایسا ہے کہ کھیت کے اندر جو ہے سب سے کمیگ جو آ رہی ہے وہ جو ہمارے اس میں مطر کیٹ جے ہے جو وہ سب ہی جل کے مر جائے ہیں مطر کیٹ یہ تو ہے نیکی مطر کے نئے روزانہ پیدا ہو گئے روزانہ پیدا نہیں ہوتے ان کو کافی لگا ٹائم لگتا ہے دوسرا جو امپرالی جلا لے ہے اس سے ہمیں کھیت کے اندر جو ہم یوڈیا یا ڈی اپ سوپر پوٹاس وگرہ دے رہے ہیں وہ بھی ہم جو افسیش بچے ہو گئے ہیں ان کو مٹی میں ملانے سے وہ خوابے بھی ہمیں کم ڈالنی پڑے گی اس کے ساتھ پرالی کے لیے دیکھا جائے جو اس کا پرالی جیسے ہم پرلے بیاگ لگایا کرتے تھے یاگ لگانے سے دھوان اٹھا یا تو ایکسیڈنٹ ہویا کرتے تھے کسی کے آنکھوں میں مکندہ پنگا گیا ان کی وجہ سے ساس کے جو روگی ہیں ان کے لیے یہ دھوان جو ہے بہت ہی گا ہم پرالی کو اکٹھا کر کے راجستان کے اندر جو ہے گوشالہیں بنی ہوئی ہے یہاں ہمارے گام میں گوشالہ ہے آج بھی ہماری بات ہوئی تھی بھی گوشالہ کے اندر ہمارے گام کے اندر علاوشمنٹ بھی ہوئی ہے اور ہم نے بھی کروائی ہے کہ پرالی کو گوشالہ کے اندر بھیجا جائے تاکہ وہاں گاؤں کو کھانے کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں سارا افسیش ملانے سے ایسا ہوگا کہ سار ایک تو اس میں ہمیں جو فرٹیلائزر آگے گہوں کے فسل کے اندر دیں گے وہ کم ڈالنا پڑے گا ایک جو کھیت کے اندر افسیش جو ہے کھیت کا ہمارا یہ کھیت کے اندر ہی ملا دیا جائے تو فسل جو ہے لگ بگ دو کونٹل جو ہے پر ایک کر جو ہے وہ بڑ جائے گی تو کسان کو اس میں ملانے میں کوئی زیادہ دکت والی بات نہیں ہے کیونکہ ہماری جو پیداوار بڑھ رہی ہے آج گہوں کا ملیہ اٹھارہ سو روپے ہے اور دھان کا ملیہ جو ہے پچی سو روپے ہے تو اگر دو کونٹل دھان ہمارا زیادہ ہوتا ہے تو پانچ ہزار روپے کا ہوتا ہے اگر ہمارا گہوں دو کونٹل فالتو ہوتا ہے تو وہ چار ہزار روپے کا فائدہ ہے اتنا ہمارا نقصان نہیں ہے جتنا کہ ہمیں فائدہ ہو رہا ہے جمین جو ہے وہ ہماری سیف ہے جمین ہماری ہم نے بچا رکھی ہے سیفی بھاگ سرسہ بھی پرالی پربندنے تو پرچار پرسار جوڑوں سے کر رہا ہے پیوکت مہدے سرسہ دوارہ بھی بار بار اپیل کی جاری ہے ہمارے بھاگ دوارہ ہر گاؤں کے اندر پرالی پربندنے تو کیمپ لگایا جائے جارے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کچھ سماج سے بھی اور پرکتیشل کسانوں نے بھی یہ بہت بڑی اینیشیٹ لیا ہے جس طرح گاؤں بیگو سے راجہ رام ہمارا پرکتیشل کسان ہے وہ اس کو ایک بڑا اچھے جاگرن کے طور پر اس کو ابھیان کے طور پر لے رہا ہے ہر گاؤں میں اللوسمنٹ کروا رہا ہے اور گاؤں سے انہوں نے سمپرک کیا ہوا ہے اور جو بھی پرالی کسان کے پاس پرالی ہے وہ کٹھی کروا کے اور وہ گاؤں میں پچھا رہا ہے میں یہ مانتا ہوں میں اپیل بھی کرتا ہوں کہ اگر کوئی صحیح مہنے میں گاؤں کی سیوہ کرنے کا موقع ہے تو اب وہ گاؤں شالائیں سارے سال کا چارہ گاؤں کے لیے کٹھا کر سکتی ہیں اور اس طرح اور بھی کسانوں کو اور گاؤں شالائوں کو آگے آنا چاہیے اور بڑھ چڑھ کر اس میں بھاگ لینا چاہیے تاکہ یہ پرالی کا پربندن کیا جائے سکے اور اس سمسیہ کا ندان کیا جائے سکے پرالی جلانے سے آپ کو پتا ہے کہ جس طرح یہ واتا ورن دوسی تو جریلی گیسوں سے بیماریاں پھیلتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے ایمپورٹنٹ چیز ہے اس کے اندر کہ جو ہماری زمین ہے اس کی زمین کے اندر اگر ایک چمچ کے اندر ہزاروں کی سنکھیا میں مطر کیٹ ہوتے ہیں وہ مطر کیٹ جل جاتے ہیں مر جاتے ہیں جب مطر کیٹ جل جاتے ہیں تو ہماری زمین بنجر ہونے لگ جاتی ہے اس میں پانی شوکنے کی اکشمتہ ختم ہو جاتی ہے تو اگر ہم اس کو جلانے کی بجائے کھیت کے اندر مکس کریں گے تو اورگینی کاربن بڑھے گا اورگینی کاربن بڑھنے سے جمین کی اٹھ جاؤ شکتی بنے گی اور جمین بچ جائے گی ہمارے دوستو نویدن ہے کہ اس پوزٹیو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنی رائے بھی کمنٹ باکس میں جرور لکھیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دبالیں تاکہ ہمارے ہر ایک نئے ویڈیو کی جانکاری سب سے پہلے آپ کو مل سکے دھنیواد